دشمناتی لانت بے شمار لانت بر محمد وعالی محمد بلندر صلوات اعوذ باللہ ویمن الشیطان الیم نردیم بسم اللہ ویرحمہ ونرہیم بلند سلام اللہ ویمن الشیطان علم حمد للاو رب اللہ علمین والاقبت للمتقین والجنت للمواحدین سلام علیہ وآلہ سید الانبیاء والاقبت للمرسلین شفیل مزنبیئین ابل کاؤسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ ام آباد فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وآناو من الحسین سلوات شائرد علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشاہد میں بولو تھی چار سترہ بڑھا علی کا نام بھئی حسین جی میں لیتا ہوں جب تشاہد میں پھر سنو جی شائرد علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشاہد میں تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے شائرد علی سرکھے کہ عداوت جو کبریاں کو جھکا ایسے وجود پہ لانت نماز کرتی بھئی کیا کہتی ہے بھئی کیا کہتی ہے یا یا علی مشکل کو شاہد تو آڑی ہیں جنہیں نہیں آؤ ایسے وجود پہ لانت سیدہ دیں نماز کرتی ہے میرے مولاد یہ ساری عددار ماتمی حبداد بسم اللہ بڑھ سار مالک محنت قبول فرماؤن مالک کوئی پریشانیاں تو پریشانیاں دور فرماؤن بادشاہ فرماؤن بادشاہ فرماؤن ہمارے لیے باعث رحمت بنو باعث زحمت نہ منو اسی کم میں ایسے کریے جو آل محمد اکھن کے اے ساڑے شیعہ نے اسی نہ اکھیے جو اسی ہو نہ دے شیعہ انہیں گا لے نجی اور نمی اندو سلطان دیکھ فرمان میں سائی فرمان دن یا علی آپ کامیاب آپ کے شیعہ کامیاب لہذا سرکار دے محب نہ بنو بلکہ شیعہ بنو میں علی دے شیعہ دے ایک نشانی تو اندس نہ چاہنا جا ابن زیاد لئین دے دربار اکھو بے شمار اس دے دربار اچنا سرکار مختار آئے ایک کمینہ تخت نے بیٹھا آئی اسے کہ مختار شاہی میرے کولے تلوارہ میرے کولے سپائی میرے کولے تخت میرے کولے میں چاہوانا تے ایک لمحی تری گردن اڑا دیما تو اڑی چوپ دی قسم جس ویلے گردن دا نہ آیا نا تے سرکار مختار مسکراب ہے تو سکھا من گل سمجھ نہیں آئی تو اسی علی آلیاں دے سامنے جو دو موت دا ذکر کرو تو اسی مسکراب پہندے اگر میں میسم نصولی تے لٹکایا ہزدہ سدہو دنیا تے ٹر گیا ان تیرے سامنے موت دا ذکر کیتا ہے تو موت دا نہ سن کے مسکراب کیوں پہے ہیں سرکار مختار مسکراب کیا دے نا اسی علی آلے موت دا نہ سن کے مسکران دے اس واسنیاں کہ موت بعد ہی چاندی ہے علی پہلے آجا کیا کہنے سے بسم اللہ کرنے سے ہی دری موت بعد ہی چاندی ہے علی پہلے آجا بسم اللہ کرنے سے ایک قصیدہ میں شروع کیتا میں تمہید صرف اس سے وجہ تو کیتی جو میں قصیدہ تو ان سنال ہوا گیارہ نومبر تو بابا جی بھائی نبی جی اب بزر میں گیارہ نومبر تو ایک قصیدہ شروع کیتا سید آکاش بخاری سیزادے قصیدہ لکھا تھے میں ازادارہ کولوڈیر ساریاں دعا مالیں گیا تھا چار سترہ پڑا اور انہ سترہ تو با جناب نو قصیدہ سنا ہوا اور اے چار سترہ ہی میرے قصیدے دا انوان بھی حسن علی بادشاہ دے سمجھے نا دیر سارے موجزات نے رسک مل دا ہے اولاد مل دی ہے دکھ ٹلدن علی بادشاہ دے سمجھے ایک موجزہ اور بھی یہ کہ بری میں فلیچ یا علی مدتہ کھو ماں دے کردار دے پوری تصویر بندے دے چہرے تیرہ دے بسم اللہ کرنے توڑے کھلے چہرے انو سلام مانو ملہنگ تیری زندگی بھئی توڑے کھلے چہرے انو سلام علی بادشاہ دے سمجھے ایک موجزہ بھی یہ یا علی سرکار دا نا جاؤنا تھی چہرے ہاتے مسکرات آجانتی چار سترہ سائنجی پڑا کہ جو بھی دل سے شاملے بزمے ازا ہو جائے گا جو بھی دل سے شاملے بزمے ازا ہو جائے گا سیدہ دیں گی دعا راضی خدا ہو جائے گا سیدہ دیں گی دعا راضی خدا ہو جائے گا اور دوستوں کے بیچ دہراتے رہو ذکر علی کیوں فاصلہ ہونے سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا کیا کہنے سے حیدری یا فاصلہ ہونے سے پہلے فیصلہ ہو اچھا جو میں بڑا خوبصورت اکمال بڑھائی بیٹھو یقیناً آل محمد چاندین تے بندہ ہونا دی محفل چاندین ویو طاہرہ کم تطہیرہ دے مصداق نے آل محمدی تھے جو آندہ ہے پاک دل آندہ ہے پاک تینہ تاندی تسی اس موسم دے بیچ اس کیفیت دے بیچ بھی آپنا گھر بار چھوڑ کے سائیاں دی محفل چائے بیٹھو مالک توڑا ٹورا ہے کبول فرماویں مالک مانیان دی اس مینے تنو بھی کبول فرماویں کسیدہ میں توانے ایک بڑا سونا جا جی میں موسم سونا ہوں جے سونا کسیدہ سونا ہوا ایک سونی جی سلوات سائیاں دی ذات تے پڑھو کسیدہ پڑھو یا علی یا علی مولا یا علی یا علی مولا یا علی یا علی مولا یا علی یا علی مالا یا علی مالا حیدری مالا یا علی 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 اسم عاظم سے ترے تو جہاں میں روشنی مالا یا علی کیا کہنے کیا کہنے جی حیدری دعا نارا حیدری پھر یہ نارا حیدری چوتھا نارا حیدری تھکنا نہیں دوبے حچا کے بولو حیدری یا علی مالا یا علی یا علی مولا یا علی مولا یا علی یا قبال بجمع سائی اس میں لگ رہا نہیں اسے نہیں آگیا میرا دل کا پہ جو سانی مقص پہ اس میں لگ رہا ہے اس میں آزم سے ترے ہے دو جہاں میں روشن میری طاقت نہیں میری جرت نہیں کیا آپ پوچھ رہے ہو علی کون ہے کیا ہے کیا آپ پوچھ رہے ہو علی کون ہے کیا ہے سمجھو تو وہ بندہ ہے نہ سمجھو تو خدا ہے آل محمد اس پاک میں برتکلو کے میرا ایمان یقین آپ نے مولا دا تارف میری جرت نہیں جو میں کروا سکا سائیانی ممبر تکھلو کے یوگل کرنا چاہنا مرتبہ تیرا کوئی آخر بتائے مرتبہ تیرا کوئی آخر بتائے کیا بھلا کوئی شاعر کلم اپنا بھی اٹھائے کیا بھلا کوئی شاعر کلم اپنا بھی اٹھائے دم نہیں کائنات میں حد کو تمہاری جان لے دم نہیں کائنات میں حد کو تمہاری جان لے اکل چھوٹی ہے مگر تیرے فضائل ہیں بڑے جانتا ہے تیری عظمت ایک نبی اور ایک جلی کیا کہنے سائی بھائی کیا کہنے مربانی مربانی ایڈا سوڑا سن دے ہو پہ بھائی ایڈا سوڑا میں پڑھ دا نہیں جیڈا سوڑا تو سوڑ دے ہو پہ تھواری یہ نہیں ہے بھائی کہنے پھر پڑھئی ہے جی پھر پڑھ دینے جنی ماری آکھو پڑھ دینے پوری تو بڑھ دینال مرتبہ تیرا کوئی آخر بتائے کیا بھلا ہاں کوئی شائر کلم اپنا بھی اٹھائے کیا بھلا ہاں کوئی شائر کلم اپنا بھی اٹھائے کیا بھلا ہاں دم نہیں کہنا تمہیں حد کو تمہاری جہان لے اکل چھوٹی ہے مگر تیرے فضائل ہیں بڑے ہیں جانتا ہے تیری عظمت ایک نبی اور ایک جلی یا علی کیا کہنے جی حیدری ایک لاکھ ایک کم چوئی ازار انبیان ہے نا جی پوری توجہ دنال نبیاں دی نبوت کی میں ملی سرکاری امیرے کائنات نبیاں نکچیاں کر کے پچھ دین تو نبوت کی میں ملی سارے نبی یک زبانوں کے سرکاری امیرے کائنات سوال تو بعدہ دین مولا کی پچھ دیو سچ بتانے کے لیے حق کی حمایت کے لیے سچ بتانے کے لیے حق کی حمایت کے لیے رب نے بھیجا ہے ہمیں تیری ولایت کے لیے ستیاں کچھ ہے نبیاں نو نبوت کی میں ملیا رب نے بھیجا ہے ہمیں تیری ولایت کے لیے ہے زمانے پہ ہمارا آج تک جو راج بھی ہے ہے زمانے پہ ہمارا آج تک جو راج بھی ہے تیرے صدقے ہی نبوت کا ملا ہے تاج بھی ہی نبوت کا ملا ہے تاج بھی ہے تیری الفتح تو مالا ہے خدا کی پندگی یا علی بزرگ بیٹھیں چلو اینہ کلو دوال ہے نیا جی عبادت کتنے حرفان دا مجموع ہے آئین بے الف دالتے مولا امیر کائنات فرمہندن کہ بسم اللہ دی بیدہ نکتہ میں علی ہیں ہونے عبادت تیچو بیدہ نکتہ کار دیو تھی وہ عادت رہ جانتی ہے جیدے بندے سرکاری امیر کائنات دی محبت تو بغیر عبادت ناز کر دیں ہر اس بندے دے پاس مخاطبوں کے گل کرنا چاہنا عالمِ ارواح کا وہ اہد اپنا توڑ کر عالمِ ارواح کا وہ اہد اپنا توڑ کر عالمِ ارواح کا وہ اہد اپنا توڑ کر کعبہ آئے نہ کوئی میرے علی کو چھوڑ کر دنیاِ زلط کا سمجھو وہ مسافر ہو گیا جس نے تجھ کو چھوڑا والا پھل میں کافر ہو گیا جس نے تجھ کو چھوڑا والا پھل میں کافر ہو گیا وہ فلاہ پا گیا تجھ سے رکھے جو دوستی آلی اللہ 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 اچھا ایک قصیدہ بالکل زیرو میٹر پہلی دفعہ ممبر تے پڑھن لگا تُسے چنگا سنیا تے بعد جا جا پڑھ سا دے جو تُسے ٹھاپ کر دیتا تے بعد ٹھاپ ہو جا سی حقیقتوں کی حقایت سے آگ لگ جائے چار ستنا دوڑی توجہ دی خاطر تے پھر جناب نو قصیدہ سنا قصیدہ نہیں قصیدہ سنا اپنے مولا دا تارب سنو حقیقتوں کی حقایت سے آگ لگ جائے حقیقتوں کی حقایت سے آگ لگ جائے غدیرِ خم کی روایت سے آگ لگ جائے غدیرِ خم کی روایت سے آگ لگ جائے میں اسے کیسے نمازی و متقی کہہ دوں جسے علی کی ولایت سے آگ لگ جائے سلامے جی اللہ حد کسے کمی نے اگر مہد آج نہ کرے پھاریان جی نہیں ہوں میں اسے کیسے حقیقتوں کی حکایت سے آگ لگ جائے غدیرِ خم کی روایت سے آگ لگ جائے میں اسے کیسے نمازی و متقی کہہ دوں جسے علی کی ولایت سے آگ لگ جائے گارے میرا میں اتبانی دی حسیتنا الکالا سخیزہ بکسیدہ میں توڑے مجمن سنا ہوں بڑا ہی خوبصورت میارے سماعتے بڑا ہی سونی توجہتے بڑا ہی خوبصورت اندازنا لتو اسے سون رہے ہو جی میں سونا کسیدہ تو اسی پہلا سونیا نہ میرا دل یہ اس تو وضا کے ذرا سونو تو میں میرا بھی اس اللہ وات جاسے یہاں کھوتے پڑیئے کسیدہ بہی تُسی صلوات پڑھنی میں کسیدہ چاہ لوں اے زی شان علی ہے 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 پھر بابر شاہدی زی شان علی ہے زی شان علی ہے زی شان علی ہے پیڑی ازدار پریشان بیٹھو جناب دی پریشانی موکا ہوا زی شان علی ہے زی شان علی ہے ہر صاحب ایمان کا ایمان علی ہے زی شان علی ہے زی شان علی ہے زی شان علی ہے کیا کہنے ہر صاحب ایمان کا ملکے ملکے لو جی لو جی آپ نے مولادہ تعرف سنو اس تو سونا تعرف میرے کل کوئی نہیں جیڑا میں توڑے تھی آپ نے مولادہ کروا رہے ہیں مگر جناب دی تو بڑے دنال کی میں بھئی اللہ کے رسول کی ازدان کی سنو اللہ کے رسول کی ازدان کی سنو باقی اگر ایمان تو ایمان کی سنو باقی اگر ایمان تو ایمان کی سنو قرآن کے ایکاری و قرآن کی سنو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن علی ہے زی شان علی ہے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے گھاڑی نہیں نہیں گیا ہوا سلام ہے سلام ہے بیڑی سونی توجہ شاہی صاحب کیا باقی ہے بسم حیدری محمد علی محمد بلانتر صلو اللہمہ صلی اللہ محمد انو علی محمد تھوڑییں ہی نہیں آئوان اتنا سوڑا نعرہ ماریا نے ادھے دیر سارے چھیر نی اور میں لکاندہ نہیں دے سارے تو ان سوڑا آکے جانا چاہا مور لگ دیئے پی مور لگ دیئے پی آلے محمد اس پاک میمبر تکھلو کہ سوال اکھ دا مجمع نبیان دے سلطان ایک ولی نے ایک ولی دیا کھن تے ایک ولی دا جو ہاتھ نہ پیا اوہ تو اڑے زمجان وزلام ہے بھئی سوال اکھ دا مجمع نبیان دے سلطان سوال اکھ دے مجمع جھکلو کہ بھی رہا دا جڑا تعرف کروایا اوہ تعرف جناب نکر آ رہے ہیں مگر جناب دی تو وجہ دنال کی میں بھئی توحید کا ہے دوستو یہ التخاب ہے توحید کا ہے دوستو یہ التخاب ہے یہ موترم عظیم ہے عزت معاب ہے یہ موترم عظیم ہے عزت معاب ہے آدم فقط تراب ہے یہ بہت تراب ہے فرمان مصطفیٰ ہے میری جان علی ہے جی جان علی ہے بسم اللہ کرا اچھا ایک دعویٰ کرنا چاہنا عالم محمد دی محبت اگر دلی چاہ جاوے نا تو موت دا خوف انسان دے دلی چو نکل جانتا ہے انجھے گھلے نا چونکہ ساڑھا یقین ہے جس پر مرنے ساڑھے وارے ساڑھے سامنے ہوسا تو زیدی صاحب آدے ہوں دیان کہ گلت پٹواری بھی سمجھا گیا کہ انتقال ہو دو تا ہی ہوئی نہیں سکتا جو دو تا ہی مالک سامنے نہ ہوئے اچھے مہنے ساڑھے وارے ساڑھے سامنے ہوسا عالم محمد دی محبت دلی چاہ جاوے موت دا خوف انسان دے دلی چو نکل جانتا ہے اسے گل نو دے نچ رکھے ایک دعویٰ کر کے گل کرنا چاہنا پوری تو وجہ دنال کی میں بھئی دم غیر کا جہان میں بھرتا نہیں ہے دم غیر کا جہان میں بھرتا نہیں ہے دنیا ڈرائے لاکھ جی ڈرتا نہیں ہے دنیا ڈرائے لاکھ جی ڈرتا نہیں ہے وہ مر کے بھی اس جہان میں مرتا نہیں ہے وہ جس دل کا میرے دوست مہمان علی ہے سلام ہے بھائی دارک زنیہ بھائی حیدری جس دل کا دوست ہو مہمان تھوڑی نہیں نہیں ہوں شیر ایک باقی ہے آب کو تسونا نہیں ہوں مہمان یقینا ڈھیر سارا تسیلت فلیر ہے آل محمد سپاک ممبر تکلو کہ مزید اپنے مولادہ تارف سنو یوگل کرنا چاہنا کہ میں بھئی ہر ظلم کی دنیا کی ہے تردید اسی سے ہے ہر ظلم کی دنیا کی ہے تردید اسی سے ہے ملتی ہے دو جہان کو توحید اسی سے ہے ملتی ہے دو جہان کو توحید اسی سے ہے حق سچ کی لے رہا ہوں میں تاہید اسی سے ہے سچائیوں کے دیس کا سلطان علی ہے زی شان علی ہے ہر ظلم کی یہ آئیلی مشکل کو سوال تو آڑیاں جنگیاں ہونے صدہ جیو صدہ بزدر ایک قصیدہ فضیلت دی سطر غور پڑ دیاں اس تو با ذکریں مصاحب کر دیاں جی حکم دی تامیل اچھ مولاد ماتمی بیٹھے ہو چونکہ میڈیا دا دور ہے سی امام حسین بادشاہ دا تاروف میں قصیدے دی سورج کرا رہے ہیں اور اس تو سونا تاروف میرے کل کوئی نہیں صحیح زیادہ جڑا میں اپنے مولاد اتوان کروا رہے ہیں امام حسین بادشاہ او کریم نے او سخی نے دیڑے منگن تو پہلے عطا کر دے توڑے دلان دی راست و واقف نے دعاوان صحیح زیادہ بابا جی دل نہیں چوندی یا انتے سخی پہلے عطا کر چھڑ دے انڈی گالے نا جی اے دعاوان اکثر دیر بعد جا کے قبول ہوڑنا تو ساڑے منگن اچھ فرق ہے آل محمد دی اتا اچھ فرق ہوئے نہیں چونکہ بادشاہ فرمین دن منگن نال نہیں منگن دا طریقہ آنا چاہی دا اے ساڑیاں کمی ہیں گوتائیاں نے جو اسی اونج نہیں مندنے جو میں سخی چاندن میں جناب نو قصیدہ سخی امام حسین بادشاہ دی عظمت دا اور اس تو پہلے گال لے کردن جو آل محمد دی اللہ دی نال محبت ایسی ہے جو آل محمد ارادہ کردن اللہ انا دی ارادے نو انا دی مرضی تبدیل کردن ٹھیک ہے بھئی توسی سونی اگل اللہ انتے بولن آلیو ایک گل کر کے میں جناب دا مزاج ویکھا اور ویکھا توسی کتنے حاضر چونکہ مجلس چہازر ہونا ہی مجلس دی حاضری ہے میں گل کیتی اے ارادہ کردن اللہ انا دی ارادے نو انا دی مرضی تبدیل کردن دا ارادہ ویکھا پاک سیدہ نے پترہ نو آکھی آئے جو جبریل توڑے جوڑے لے کے آ رہے ہیں اے میری سینڈ نے پترہ نو تسلی کوئی نا دیتی بلکہ فرشتے نو حکم دیتا آئی اے ارادہ کردن بابا جی اللہ انا دی ارادے نو انا دی مرضی تبدیل کردن چار سترہ جی سخی صاحب نازم ممبر بڑی سونی ڈیوٹی دندے ہو چار سترہ نا میں پر سراجن پر پڑی یا تے دیر سارا لطف و نازدارہ لیا میرا دل لے انجے تسی لطف لبوتے تو ان چار سترہ سنونا اسی خاک شفاعت سیدہ کرنے بندے اتراز کردن نا نوشیہ قوم خاک شفاعت مٹی تے سیدہ کردی مولا درجات بلند فرمان علامہ ناصر صاحب اوہ دے اندیان عبادت عبادت ہوئی جی دے کرن تو بات دلی چھ نرمی آن دی آجزی آن دی غرور انسان دے دلی چھ نکل دا ہے تو گل کر دے اندیان وہا دے اندیان کہ غرور کالین تے نہیں خاک تے مٹ دا ہے اسی خاک شفاعت سیدہ کرنے نا بابا جی ایک خاک شفاعت سیدہ کرن دی وجہ ہے اور وجہ چار سترہ ہی تو اندس نہ چانا کہ بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے جب بھی آتی ہے یہ کرتی ہوئی بین آتی ہے تو مسلح پہ میرے خاک شفا رہنے دو مجھ کو سجدے میں خوشبوے حسین آتی ہے یہ نہ بول سکتا ہے بھئی بلکہ حیدری تم مسلح پہ میرے خاک شفا رہنے دو مجھ کو سجدے میں خوشبوے حسین آتی ہے اللہ اور آل محمد دی محبت ایسی ارادہ کردن اللہ انا دی اراد دن و انا دی مرضی تبدیل کردن اس سے گلنو تسی زین اچھ رکھنے پہلی سطر تسی وصول کی تیباد اگلے شیر میں ضرور پڑھ سا پڑھئے کسیدہ بھئی ایک صلوات کسیدہ علی پڑھو کسیدہ جناب کو سنا wy جیندی مرضی بڑھنے تقدیر ہے جیندی مرضی بڑھنے تقدیر ہے جیندی مرضی بڑھنے تقدیر ہے بسم اللہ بہت جیندی مرجی بڑ admin تقدیر ہے وہ ہستی ہے کہ ساندی مالکہ وہ ذات ہے پیری جہن دی مرز بڑھو جے تقدیر ہے جہن دی مرز بڑھو جے تقدیر ہے اوہ فقت ہکشین شاہ شبیر ہے بشماللہ ملکے ملکے ہے دری بھائی رہے بھائی رہے اپنے مولا دا تاروخ سنو ہے اوہ فقت کشین شاہ شبیر ہے اوہ فقت کشین شاہ شبیر ہے رب نے بھیجا ہے قرآن محبوبتے آئیتا ہوں قرآن دے تفسیر ہے کیا کہنے حیدری دوہ نارا حیدری تریہ نارا حیدری چوتھا نارا حیدری تھکنا نہیں دو بے حچا کے بولو حیدری آل محمد دی دہلیز دنال جدی بھی نسبت ہو جاوے اندے بخت جاگ جاندے ہیں سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے زمانہ حر کو علیہ السلام کہنے لگا انہ دی دہلیز دنال نسبت نو تسی زینے چرکنے جناب نو شیر سنا مرچانا پوری توجہ دنال ایتا ہوں قرآن دی تفسیر ہے 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 او نبی آدی بھی بڑھ گئی سجدہ گا او نبی آدی بھی بڑھ گئی سجدہ گا آجیرین دے بچر بھی جاگی رہے سلام جناب دی حتن ہوگئی اللہ ہی حد کسے کمینے کے محتاج نہ کرے ایتا ہی سوڑے لگ دن چیرے جڑے ذکر سن کے کھیل دن بھئی مہربانی مہربانی اللہ ہی نہ حتن ہو کسے کمینے کے محتاج نہ کرے ہمیشہ محتاج روو تے محمد و آل محمد روو جی آل محمد اس پاک میں مرتخلو کے ماتم پہ کبھی ماتم پہ کبھی کبھی زنجیر پہ فتوہ ماتم پہ کبھی کبھی زنجیر پہ فتوہ سن عشق و فتوہوں سے دبایا نہیں کرتے سن عشق و فتوہوں سے دبایا نہیں کرتے تجھ کو بھی اداوت ہے ازاداری سے تو سن لے گرما بری ہو تو بتایا نہیں مولا دی آزادار ماتمی بیٹھو او چیرے بیٹھننین آلادنوں ما تم کرنا دس ماتمی نا بولے وات مندک لگنے پری تو وعددنال جیڑی اندے بچل دی جاگی جیڑی دے بچڑ دے جاگی رہے میں درطبہ ہرشیاں تو بدو دے میں چلے دا ہاں جدا زنجیر ہائے ہائے بھائی کیا کہنے ملپاد اتنے صحیح بسم اللہ سیدھائے دری نام حسین جس نے بھی دل سے پکارا ہوگا اور روج پال اس کی قسمت کا ستانہ ہوگا اور روج پال اس کی قسمت کا ستانہ ہوگا نام حسین نام حسین تُو مان کر دے اتنا مل جائے گا اتنا مل جائے گا کہ کئی نسلوں تک بزارا ہوگا ہاں ایسی طائط تے ضروری ہے نا جی ڈی تُسی پہ کر دے ہو جی اتنا سونا پہ بول دیو اچھا ایک شیر ہے جو میں ہر جاتے نہیں پڑ دا مگر تُسی اتنا سونا بول دیو دل پہ کر دے تو اڑے کلو دعا لیندہ جاؤں میں اس شیر دبی مولا دے ماتمی بیٹھیں آل محمد اس پاک میں برت کھلو کے اس شیر دہ تلک ایک اشارہ نالے اشارہ میں کرنا ہے سمجھنا تو صاحبے وطن لطفہ سی پوری تو بڑے دنال میں چلیندہ ہاں جڑا زلجی رہے ہاں ہاں میں چلیندہ ہاں جڑا زلجی رہے میں چلیندہ ہاں جڑا زلجی رہے ہاں 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 اولاد امیہ دیکھتے ہیں مقام میں پھر کاسم چاہیے بسم اللہ شروعے ہاں ہاں جڑا زلجی رہے روز میں شرمیں کچھم سنکل نبی روز میں شرمیں کچھم سنکل نبی ہاں 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 میڈی کڈتے شادی تحریر ہائے 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 کیا کہنے ہائے دری تھوڑیاں ہی نہیں ہاں ورن میڈی کڈتے شادی تحریر زندگی تو قیمتی سائن جی سترہ سنا رہے ہیں یہ میرے زاکری جملے نہیں میرا عقیدہ جڑا میں تو نھوم سنا رہے ہیں اس تو سونا تاروف تھوڑے تو میرے مولا امام حسین بات چدا میرے کول کوئی نہیں جڑا میں ہون کر آ رہے ہیں مگر جناب دی تو وجد نال میڈی کڈتے شادی تحریر میڈی کڈتے شادی تحریر میڈی کڈتے شادی تحریر میڈی کڈتے شادی تحریر آپ ہو سی سوڑا کتنا ہو سکے آپ ہو سی سوڑا کتنا ہو سکے جیندہ اکبر نان دی تصویر سلام ہے سلام ہے سلام ہے جیندہ اکبر نان دی تصویر کیا کرنے جیندہ اکبر نان دی تصویر ہے بسم اللہ قرآن عزدار مات میں جتنا سوڑا یتنا ہو کھا لکھا جیندہ اکبر نان دی تصویر ہے ساری ساری رات میرے امام جاک کے پتر دی جارت کر دینا پتر کا وہ سالہ اندیار جیندہ اکبر نان دی تصویر ہے جتنا سوڑا ہی اتنا ہو کھا لکھا تھا جتنا ہو کھا لکھا تھا اس تو اوکھا پیوک اتر بھی لاشت گیا جیندہ اکبر نان دی تصویر ہے حسین دی اس جوان دوین سنا ماجید تیر مندن تو بعد حسین آدن اکبر مندستہ کود نہیں جیندہ اکبر نان دی تصویر ہے جیندہ اکبر نان دی تصویر ہے ہم پردہ پہ مرے پتر جوان مرے پتر جوان تے لوگا دل پیوں کھڑ دائے میں تو دورے وہاں کھل پا گون دی دے بے چون جک میں دیے کمار کھل پا گون دی دے پہ چون جک میں دیے کمار جنادی جوان ہولا دے مظلوم دے گا میں چھائی کرو دے ستر پڑ دا وہاں دا پیان کائنات دے ویچ ایک سابر دا سلطان جڑا مشہورے وہاں ودا پچھدائے پتار دے کاتلہ تول تک تھے اکھی آدھا دھم پہ یہ داوی دی رات بی بی دی آواز بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا دا پیان کائنات دے ویچ ایک سابر دا سلطان جڑا مشہورے وہاں ودا پچھدائے پتار دے کاتلہ تول تک تھے اکھی آدھا آدھا سلطان جڑا آدھا آزادار مات میں بیٹھے دل لیک مہن سنانا جاں دھام پہ یہ دھامی دی رات بی بی دی آواز آنیے نا تُو ڈھامیا بی بی دی آبادان یہ حسین میرے بلال واکھ میں نو چھیکڑی دان سنا اللہ گوائے میرے امام نی دستار کھول کے گالے چاہیے پہ رچنا لین کوئی نہیں حکلا مد مرین دنشا فرمایا میرا دہاڑی لاندھا رہا پتا آرد والے وفیرات دھمی دی دھم دی پھئیے اٹھی دے اکبر اے آزانی وہے سید آدھا ہے پیو تڑے کو وچھ کر بلدے کیا زلمدہ پہ سیدہ دے اٹھے دے آزا سنگی نینی پھپیاں میڈے لہ دے دا اکبر آدھے بابا تیڑیاں بین کو سنوان میری سننالی مدینے رہ گئی جڑی آدھے رہی تون رو بہن ولی بین دیئی میں بسم اللہ کراؤں جڑے بہنہ دے بیرا بیٹھے ہوں دھیاں دے پیو بیٹھے ہوں امام دی آواز آن دی اکبر لال تو آزاں دے میں وعدہ کرے نا تیری بہن مدینے سنسی اللہ گوائے باپ دا حکمان اللہ گوائے بہنہ دے اللہ گوائے بہنہ دے جو مدینے حسین بادشاہ دی ستی آئی آئی تلیاں ٹے کے اٹھئے امی سلمان دے کا لچبائی پاکیا دیا نانی دعا مانگ شالہ جڑا میں منظر اٹھا ہے سچ نہ ہوگے امی سلمان دی آواز آن دی ہے میری دھی گیڑا منظر اٹھائیں رنن حسین دی رو رو کیا دیئے ویر نوک فن میں پت تات لہنک والا کے خیمچوں نکلدہ بیکھے آئے سیداد چین نوم پاپ حسین دوم بھوڑے نال بھجدہ بیکھے میں بسم اللہ کراؤں انجھے رہن دے بھی آؤ تو دعاوں میں منگ دیاؤں جڑے دھیان دے پیو بیٹھے ہو بہنہ دے بھی را بیٹھے ہو شالہ کے بہن دا مانت رٹے اللہ گوائے حسین باچھا دی دی رنیے رو رو کیا دیئے ویر نوک فن میں پت تات لہنک والا کے خیمچوں نکلدہ بیکھے آئے سیداد چین نوم باب حسین نوم گھوڑے نال بھجدہ بیکھے آئے آئے گھوڑے نال بھجدہ او کھاک تے جھن جھن پاندائے تے بابا حق لاندائے میں بسم اللہ کراؤں چلو رو پہو وات اگلا وینڈ بھی سناندھا جاؤں میں بسم اللہ کراؤں انجھے رہن دے بھی آؤ تے دعا ہمیں منگ دیاو اللہ گوائے وات حسین بادشاہ دیدی تڑ پیئے امیں سلمان دی آواز آنی میری دھی ہونکیڑا منزر ڈٹھائیں آ دیا نانی دعا مانگ شالہ ڈٹھائیں میں مندر ہونڈ ڈٹھائیں سچنوں میں رنن حسین دی رو رو کیا دیئے نانی آج خواب ویچ فوجہ دے سلاب ویچ اکبر ملہ دا بیکھے ہاتھ ہاس سینے اتے دید مدینے اتے بابا کو لڈھان دا بیکھے اللہ علانت اللہ ہے